سبسکرائب کو اچھانا اور سبسکرائب کو لائکن اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ جماعت نوہوں کے تاریخ نویسی کے دوسرے سبخ بھارت 1960 اسوی کے بعد کے واقعات میں آپ تمام کا استغبال ہے امید ہے آپ کو پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا بہت سارے بہت سارے طلبہ کی ڈیمانڈ تھی کہ اس سبخ کی وضاحت بھی کرنی ہے تو اس لئے ہم نے اس کے ویڈیو بنانے کی یہاں پڑتائی کیا ہے چلے شروعات کرتے ہیں بھارت 1960 اسوی کے بعد کے واقعات 1947 اسوی میں بھارت آزاد ہوا 1950 میں دستور کو نافذ کرتے ہوئے بھارت مختدر جمہوری ملک بن گیا یعنی 1947 میں بھارت آزاد ہوا 1950 میں جمہوری ملک بنا بھارتی سماج اجتماعیت پسند ہونے کے وجہ سے یہاں مختلف زبانیں مذہب نسل اور ذاتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں یعنی بھارت جو ہے یہ کسرت میں واحد دات کا ایک ملک ہے آزادی کے بعد اتضاعی دور میں ملک کے سامنے معاشی سیاسی اور سماجی ترخی کے مسائل حل طلب تھے یعنی بھارت کے آزادی کے شروعاتی دور میں معاشی سماجی اور سیاسی مسائل تھے معاشی ترخی حاصل کرنے اور ملک سے غریبی دور کرنے کے لئے منصوبہ بندی کمیشن اور سنتکاری کو اختیار کیا گیا ہے یعنی شروعات میں منصوبہ بند ترخی سے ہمیں معاشی ترخی کرنا تھا اور غریبی دور کرنا تھا تو اس کے لئے سنتکاری بہت ضروری تھی انتخابات کی کامیابی منصوبہ بندی اور جمہوری روایت پر اعتماد کی وجہ سے ہمیں سیاسی استحقام حاصل کرنا ممکن ہو پایا یعنی بھارت میں جب انتخابات صحیح طریقے سے وقع پذر ہوئے تو اس کے بعد ہی جمہوریت کی بنیاد ممکن ہو گئی اور سیاسی استحقام بھی پوری طریقے سے بھارت میں آ گیا تھا اسی کے ساتھ سماج کی کمزور تفخیت کیلئے پروگراموں اور پالیسی پر مجتمع مختلف سماجی اصلاحات کو امری شکل دینے کی کوششیں بھی کی گئی یعنی سماج کی کمزور تفخیت کو کیا کیا گیا ان کے مختلف پالیسی اور پروگراموں کے ساتھ ان کی ترخی کیلئے کوششیں شروع کر دی گئی انیس سو ساٹھ اس سال پرتگالیوں کے خفزے سے گوہ دعو دیو اور دمان کو آزاد کروا کر انہیں بھارتی وفاق میں شامل کیا گیا یعنی انیس سو ساٹھ کی پہلی جو اپلپ دیتی پہلی حاصلات میں سے کیا تھا کہ گوہ دیو دمان کو آزاد کرایا گیا شمال کی سرط پر بھارت اور چین کے درمیان انیس سو پچاس سے تناؤ بڑھ رہا تھا یعنی تناؤ کب سے بڑھ رہا تھا انیس سو پچاس سے کس سے تناؤ تھا چین سے اس تناؤ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں سردی جنگ واقع ہوئی یہ جنگ میک مہن لائن انیس سو باسٹھ کے خریب ہوئی تھی یعنی بھارت جو بھارت کا جو چین سے جنگ ہوئی تھی کب ہوئی تھی انیس سو باسٹھ میں کس لی وجہ سے ہوئی تھی یہ میک مہن لائن کو چین منظور نہیں کرتا اس وجہ سے آزادی کے بعد بھارت وزیراعظم پندیت جوہالال نہرو نے ملکی خیادت کی وہ بھارت کے خارجہ پولیسی کے میمار تھے بھارت کے خارجہ پولیسی کے میمار پہلے وزیراعظم پندیت جوہالال نہرو بھارت کی سماجی معاشی ترقی میں ان کی خدمات نیاہیت اہم اور اہمیت کی حامل ہے انیس سو چو سٹھ اسو میں پندیت نہرو کا انتخال ہو گیا اور ان کے بعد لال بہدر شاستری بھارت کے وزیراعظم بنے پندیت نہرو کا انتخال کب ہوا انیس سو چو سٹھ میں اور اس کے بعد وزیراعظم کب ہوا بنے لال بہدر شاستری لال بہدر شاستری بھارت کے ایک بہت ہی اہم وزیراعظم ہے ان کی عرصہ کار میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازے پر انیس سو پیسٹھ میں جنگ ہوئی یعنی جنگ کب ہوئی انیس سو پیسٹھ میں بھارت اور پاکستان کے کشمیر تنازے کی وجہ سے سوویت روس نے دونوں ملکوں کے درمیان مسالحت کی کوشش کس نے کی سوویت روس نے لال بہدر شاستری نے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا جس کے ذریعے انہوں نے بھارتی کسانی اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا تو لال بہدر شاستری نے نعرہ کونسا دیا تھا جائے جوان جائے کسان 1966 عیسیو میں تاشخن میں لال بہدر شاستری کا انتخال ہوا لال بہدر شاستری کا انتخال کب ہوا 1966 میں کہا پر تاشخن میں 1966 عیسیو میں اندرہ گاندی ملکی وزیراعظم بنی انہی خیوات فیصلہ خابل تعریف تھی 1966 میں کون وزیراعظم بنی اندرہ گاندی بینکوں کو خومی آنا ریاستی کی تنخواہ بند کرنا جیسے حکمت عملیوں کی دریعہ دور ردور رس نتائج ہوئے یعنی بینکوں کو خومی آ لیا گیا یعنی بینکوں کو نیشنل آئیز کیا گیا اور ریاستوں کی تنخواہ یعنی جو دیسی ریاستی تھی جیسے کہ ہیدر آباد کی ریاست جونہ گرڑ کی ریاست یا پھر بھوپال کی ریاست تو ان تمام ریاستوں کی تنخواہ بند کر دی گئی ان کے دور اختیار میں پاکستان عامریت کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا یعنی اندرہ گاندی کے دور حکومت میں ہی مشرقی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے وہاں پر تحریک شروع ہو گئی تھی اس تحریک کی خیادت کون کر رہے تھے مجیور رحمان کی مکتیوائنی مشرقی پاکستان کے دنازعے کا اثر بھارت پر بھی پڑا کیونکہ وہاں سے بے شمار مہاجرین بھارت آ گئے تھے تو لاکھوں کی تداد میں بنگلہ دیشی مہاجرین بھارت آ گئے تھے جس کی وجہ سے بھارت پر بہت برا اثر پڑا انیس سو ستر اسوی کی داہی انیس سو اکتر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا جنگ کب ہوئی تھی انیس سو اکتر میں کس کے درمیان بھارت اور پاکستان کے درمیان اس عمل میں وزیراعظم اندرہ گاندی کے مضبوط خیادت کا اہم کردار تھا یعنی اس کی خیادت کس نے کی تھی اندرہ گاندی نے کی تھی پورا من مخاصد کے لیے ایٹمی طاقت کے استعمال کی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے انیس سو چورتر اسوی میں راجستان کی پوکھرن میں زہر زمین کامیاب ایٹمی تجربہ کیا یعنی ایٹمی طاقت بن گیا تھا بھارت کب بنا تھا انیس سو چورتر میں تو ایٹمی بھم کا دھمہ کا زہر زمین کہا کیا گیا پوکھرن میں انیس سو پچھتر اسوی میں سکم کی عوام نے بھارت اور بھارتی وفاق میں شمولیت کے حق میں رائی دی جس کے نتیجے میں بھارت میں سکم کا وفاق ہو گیا اور وہ سکم بھارت کا حصہ بن گیا اور سکم کو ایک ریاست کا درجہ بھی دے دیا گیا اس دہائی میں بھارت میں سیاسی ادم استحقام پیدا ہوا انیس سو چورتر اسوی میں علاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وزیراعظم محترم اندرہ گاندی نے انتخابات کی تشیر میں سرکاری نظام یعنی مشینری کا غلط استعمال کیا ہے یعنی جوڈی شریفی اس وقت وزیراعظم کے زیر اثر نہیں آتے ہوئے انہوں نے وزیراعظم کے خلافی ایک علاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور اس کی وجہ کیا تھی انتخابی تشیر میں سرکاری نظام کا یعنی مشینری کا استعمال کیا گیا تھا اس کی مخالفات میں ملگیر ہرگر ہرطال ہوئی مضمت کی گئی اسی درمیان جائے پرکاش نارائین نے خیادت کی میں تحریک شروع کی جس کی وجہ سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے یعنی اس تحریک کی خیادت کون کر رہے تھے جائے پرکاش نارائین ملک میں خانون اور نظم نفس کے صورتحال بابتر ہو گئی اور حکومت نے دستور میں درج ایمرجنسی سے متعلق خانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی یعنی خانون اور نظم نفس کے صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے حکومت نے کیا کریا 1975 میں ایمرجنسی لگا دیا ایمرجنسی کی وجہ سے بھارتی نظام خانون اور نظم نفس باخایدگی آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی خوخ کی خلاف عرضی بھی ہوئی اب دیکھئے بھارتی خانون نظام خانون اور نظم نفس برخرا رہا لیکن اس کے وجہ سے کیا ہوا انسانی خوخ کی خلاف عرضی ہو گئی خوامی ایمرجنسی کا یہ دور 1975-1977 تک خائم رہا یعنی دو سال خائم رہا جس کے بعد عام انتخابات ہوئے ایمرجنسی کے پس منظر میں حضب اختلاف کی مختلف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتہ پارٹی خائم کی ان انتخابات میں نئی خائم شدہ جنتہ پارٹی نے اندرہ گاندی کی خیادت والی کانگریس کو زبردست شکست دی مرارجی دیسائی وزیراعظم بنے ان کی خیادت میں جنتہ پارٹی کی حکومت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک خائم نہیں رہ پائی یعنی ایمرجنسی کے بعد حکومت کس کی بنی جنتہ پارٹی کی وزیراعظم کون بنے مرارجی دیسائی لیکن ان کے اپسی اختلافات کی وجہ سے یہ زیادہ دنوں تک خائم نہیں رہ سکی ان کے بعد چلن سنگھ وزیراعظم بنے ان کی حکومت کی مدت بھی خلیل تھی انیس سو اسی اسوی میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور محترمہ اندرہ گاندی کی خیادت میں کانگریس دوبارہ اختیار آئی انیس سو اسی کی دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا کرنا پڑا پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالستان کی خیام کی مطالبے کیلئے تحریک شروع کر دی اس تحریک نے پور تشدد شکل اختیار کر لی یعنی آزاد خالستان کی تحریک کہاں شروع ہوئی پنجاب میں اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی یعنی پاکستان اس تحریک میں حمایت کر رہا تھا کس کی خالستان تحریک کی انیس سو چورے سی اسوی میں امرت سر کے سوارن مندر میں پناہ گزین انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لئے بھارتی فوج کو بھیجنا پڑا کہاں پر بھیجنا پڑا امرت سر کے سوارن مندر میں تو کسے بھیجا فوج کو بھیجا انیس سو چورے سی میں محترہ گاندی محتمہ اندرہ گاندی کے محافظ دستے کی محافظین نے انتخامات انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اسی دہائی میں مشمال مشرق میں الفہ تنظیم کی خیادت میں ایک بہت بڑی تحریک چلی اب دیکھئے یہاں پر جو تحریک اس کی تھی خالستان کی وہ تحریک یہاں پر ختم ہو گئی اور اس تحریک کو ختم کرنے کے لئے ایک بہت ہی اہم آپریشن بلو سٹارٹ تحریک چلانا پڑا انیس سو چورے سی اسوی میں راجیو گاندی نے زمام اختیدار اپنے ہاتھوں میں لی انہوں نے بھارت کی معیشت اور سائنس اور ٹکنالوجی کی شعبوں میں انقلاب لانے کی کوشش کی سری لنکا کی تمیل اخلیتوں کے مسئلوں کی حل کیلئے انہوں نے پہل کی یعنی پہلا معاملہ کیا تھا کہ تمیل اخلیتوں کا مسئلہ حل کیا جائے جو سری لنکا میں بہت زیادہ پریشان تھے انہوں نے تمیل فرقے کو ملک کے اندروں میں خود مختاری کے ذریعے متحدہ سری لنکا کی تصور کی حمایت کی تھی لیکن ان کی کوشش بہاور ثابت نہیں ہوئی دفاعی اصلاح اور خصوصاً بوفورز کمپنی سے تبیل فاصلے کی توپو کی خیلے داری کے سلسلے میں ہونے والی بدونوانے کے معاملے میں ان پر کڑی تنخیط کی گئی یعنی کیا ہوا کہ بوفورز کمپنی سے ایک دفاعی یعنی فوجی ساز و سامان خریدنے کا ایک توپو کا ایک معایدہ ہوا تھا لیکن اس میں کہا گیا کہ رشوت لی گئی ہے اس عہد میں سیاسی بدونوانی ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا عام انتخابات میں کانگریس کو شکرس کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں متحد ہوئی اور جندہ دل کے وشونات پرتاب سنگھ بھارت کے وزیراعظم بنے یعنی اس کے بعد وزیراعظم کون بنے وی پی سنگھ یعنی وشونات پرتاب سنگھ دیگر پسماندہ طفحات کے لیے سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے تک وزیراعظم برخران نہیں رہ سکے انیس سو نوود اسوی میں چندر شکر بھارت کے وزیراعظم بنے ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی انیس سکنوے اسوی میں انتخابات کی چشیر کے دوران سرلنکہ کی لٹی ٹی نامی تنظیم نے راجو گانڈی کو ختل کر دیا یعنی یہ اکیس میں انیس سو اکی انہوں کو راجو گانڈی کا لٹی ٹی نے ختل کر دیا تھا دوہزہ چار میں عدالت نے بوفورس معاملے میں راجو گانڈی کو بے خود بے گناہ خرار دیا انیس سو اسی اسوی کی داہی کے آخر میں جمہو کشمیر بے چینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے یہ مسئلہ پیچھی دا ہوتا گیا چلا گیا اور اس نے انتہا پسند کی شکل اختیار کر لی یعنی جو مسئلہ کشمیر کا آج بھی ہے وہ شروعات اس کی انیس سو اسی میں ہو گئی تھی یہاں کی شدت پسند آنا کاروائے کے وجہ سے کشمیری پنڈیتوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی چلیے یہاں تک کہ ہم اگلے ویڈیو میں دوبارہ شروعات کریں گے تب تک